بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ترجمہ اور تشریح کر سکیں اور مزید برا حدیث نبوی کی روشنی میں عالی اخلاق اہمیت کے بارے میں جان سکیں تو آج ہم آپ کی اسلامیات کی کتاب کے باپ چہارم میں سے چار منتخب حدیث کو سمجھیں گے حدیث نمبر 3, 4, 5 & 6 پہلے ہم اس کی عربی دیکھیں گے پھر اس کا لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ اور اس کا فہم حاصل کریں گے تاکہ عمل میں تبدیلی آئے اور کامیابی کی طرف جائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا اللہ کے رسول نے لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ خَتَّىٰ اَحَدُكُمْ خَتَّىٰ اور وَلَدِهِ اس کی اولاد وَا اَحَدُكُمْ خَتَّىٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا ہونا چاہیے اور محبت کا تعلق کیسے ہوتا ہے جب آپ کسی کو جانتی ہیں کسی سے آپ محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو جانتی نہ ہو اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جاننا ہے کیسے سنت نبوی پڑھ کر اخادیث کو پڑھ کر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق کر کے جتنا زیادہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے ہمیں ان کے محنت ان کے عصار ان کے درجے ان کی قربانیوں کا پتہ لگے گا ان کی رحمت ان کی جو رحمت تھی مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس کا ہمیں علم ہوگا اتنی زیادہ ہمیں ان سے محبت ہوگی اور جب ان سے محبت ہوگی تو ہمارا ایمان بڑھے گا کیوں اس لیے کہ جب ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر ان کا اتباع کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کی تقلید کرنا یہ سب آسان ہو جائے گا ان کو جانے بغیر آپ کیسے کس بات بھی ان کی پیروی کرنے کا سوچو گے جب آپ کو پتہ ہوگا سنت کا تب ہی کر سکیں گے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کسی بھی ذریعے سے وہ ہمارے لیے لازمی ہے اور پھر آپ کے بارے میں اللہ تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو تو اس کے لیے ہمیں زیادہ کسرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے ہے ٹھیک ہے تو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھیں گے تو وہ ہمیں یاد رہیں گے جب وہ ہمیں یاد رہیں گے تو ہمیں ان کے طریقے ان کی سنتیں بھی یاد آئیں گی اور اس طرح ہمارے عمل جو ہیں ان کے عمال کی پیروی کرنے میں مدد دیں گے یا ہمارے جو عمال ہوں گے ان کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں اس کے لیے آپ کو قرآن کا بھی ترجمہ پڑنا ہوگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن کا اکس ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہت کے انڈ میں یہ فرمایا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میں بھی بشر ہوں تم جیسا لیکن مجھ پر وحی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن فرق اگر کوئی ہے تو یہ کہ میرے اوپر وحی آتی ہے یعنی اللہ کا حکم مجھ پر اترتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرق ہے ورنہ وہ بھی بشر ہیں دیکھیں وہ کتنے کتنے گلند درجے پر ہیں کتنا انہوں نے دین اسلام کو قرآن کو پھیلانے کے لیے محنت بھی کی کوشش بھی کی قربانیاں بھی دیں اور اللہ کے محبوب ترین مخلوق بن گئے لیکن کتنی آجزی ہے کہ ہم میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں تم جیسا یعنی مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے مجھے بھی چوٹ لگے تو خون نکلتا ہے مجھے بھی بخار چڑھتا ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے میری بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں لیکن میں سب سے آگے دین اسلام کی تبلیغ کو یا اپنے رسول ہونے کی اپنی رسالت کے فرائز کی انجام دہی کو رکھتا ہوں تو جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہو طائف کے سفر میں پتھر کھائے ہو اوہد کے میدان میں دندان مبارک شہید کرایا ہو کتنے ہی مشرقین تھے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے اقدام کیے جس نے دین اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اسے محبت کریں اور محبت صرف زبانی نہیں کرنی ہوتی بلکہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے اطاعت کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے تو آپ ان کے فرمابرداری کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اسی طرح محمد صرف علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہے جس کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے تو پھر ان کے فرمابرداری کریں پھر ایسا ہوگا کہ حغز کوسر پر محمد صرف علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے جبکہ سخت گرمی اور پیاس کا عالم ہوگا یعنی قیامت کا دن جب ہوگا تو ہمیں محمد صرف علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے والدین سے بھی بڑھ کر کیوں؟ اس لئے کہ والدین ہمیں دنیا میں جینے کے لئے سہولتیں مہیا کرتی ہیں جبکہ محمد صرف علیہ وسلم نے ہماری دنیا اور آخرت کی بھی فکر کی ہوئی ہے اور ہماری آخرت کو سوارنے کے لئے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے بہت ساری تکلیفیں اپنی ذات پر سہی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ محبت اپنے والدین سے زیادہ ہونی چاہیے اور جن لوگوں کے اولاد ہیں ان کو اولاد سے زیادہ محمد صرف علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے یعنی وہ خود کو اور اپنے اولاد کو قربان کرنے کے قابل ہوں کہ اگر دین کا معاملہ آئے قرآن کا اللہ کا اللہ کے پیغام کا اسلام کی سر بلندی کا تو وہ خود کو اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے سے دریر نہ کریں اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے محمد صرف علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام نے وہ محبت کر کے دکھائی تھی وہ خود بھی اپنی جان لے کر نکلتے تھے اور محمد صرف علیہ وسلم کے گھیرہ ڈال کے رکھتے تھے جب میدانیں جنگ میں ہوتے تھے تاکہ کوئی چوٹ آئے کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی تیر آئے تو وہ ہم کو لگے محمد صرف علیہ وسلم کو نہ لگے اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتے تھے تو ہمیں محمد صرف علیہ وسلم سے محبت کا اگر دعویٰ ہے کہ ہم ان کے امت بھی ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے تو پھر اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا انشاءاللہ تعالی جب آپ کے علم اضافہ ہوگا آپ محمد صرف علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانیں گے تو پھر آپ ان سے محبت بھی ہوگی کیونکہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا جب وہ زمین پر تھے یا جب وہ آسمان پر تھے آپ کو پتہ ہے نا وہ میراج پر بھی گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا تھا اور جب وہ زمین پر تھے اور ان کے فوت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ اپنی اولاد کو یا کسی اور کو آوازیں نہیں دے رہے تھے وہ میری امت میری امت میری امت کہہ رہے تھے جو ان کو انہوں نے نصیحت کرنی تھی وہ کر رہے تھے اور ان سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا بہت کمزوری ہو گئی تھی این پر وہ مشکل کھڑے ہوئے تھے اور کھڑکی میں سے اپنے حجرے میں سے مسجد نبوی کی طرف دیکھا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے تو مسکرا دیئے تھے کہ میری امت نے نماز قائم کی ہوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو فوت بھی ہو رہے تھے تو اپنی امت کی فکر کر رہے تھے نصیحتیں کر رہے تھے کہ حلاموں کا خیال رکھنا عورتوں کا خیال رکھنا یہ جو نصیحتیں اپنے ڈیتھ بیٹ پر کر رہے تھے اپنے امت کو کر رہے تھے حجت الودا کا آپ خطبہ دیکھیں مخاطب انہوں نے امت کو کیا ہوا ہے پھر جب وہ مکہ کا آخری دور تھا مراج پر بلائے گئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بہت عزاز بخشا تھا آپ جب گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اللہ کے حضور التقیات للہ والسلوات والطیبات کہا تھا نا کہ میں اپنی ساری جسمانی بدنی مالی عبادات لے کر آیا ہوں آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جب کہا تھا السلام علیکہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے اللہ کے رسول اے نبی آپ کے اوپر اللہ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو آپ نے اس وقت جبکہ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص بہت بڑی ہستی کے قریب چلا جاتا ہے باپ ایک عام انسان ایک بادشاہ یا شہنشاہ کے سامنے چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اس کو صرف اپنا آپ یاد رہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا مل سکتا ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا میں نے لینا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جو پیک پر وہ اللہ کے اتنے قریب پہنچ گئے ہوئے تھے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے تو اللہ نے جب ان سے کہا کہ آپ پر سلامتی برکتیں ہوں رحمتیں ہوں تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ میرے اوپر ہو اور سوالے لوگوں پر بھی یعنی سوالہین پر بھی نیک عمل کرنے والوں پر بھی یعنی زمین کے اوپر جن لوگوں کو میں چھوڑ کر آیا ہوں ان میں سے جو سوالے ہیں نا پاک پر وردگار تو ان پر بھی اپنی سلامتی رحمتیں اور برکتیں بھیج دیں انہوں نے اس وقت بھی نہیں بھولے تھے جبکہ وہ وہ موقع تھا جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ دنیا کو بھول جاتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے تھے کسی بھی موقع پر آپ دیکھ لیں ان کی زندگی میں جہاں بھی انہوں نے کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے اپنی امت کو پہنچایا ہے جب ہم نے درود شریف پڑھا ہے اسے ہی میں آپ دیکھ لیں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جو سلامتی اور برکتیں نازل فرمائیں میری آل پر بھی کر دیں قرآن میں تو حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجو انہوں نے جب درود ہمیں سکھایا تو اس میں ہمیں بھی شامل کر لیا آل فالوئرز کو بھی کہتے ہیں خاندان کی فیملی میمبرز کو بھی کہتے ہیں اور فالوئرز یعنی پیروی کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں تو آپ نے اس وقت بھی اس دعا میں بھی ہمیں سکھا دیا کہ اللہ کی سلامتی اور برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر یعنی جو ان کے امتی ہوں گے جو ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ان پر بھی اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی تو دنیا میں جتنا درود پڑھا جاتا ہے نماز میں اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی آل کے لئے بھی ہو جاتی ہے اور یہ یاد رکھیں آل کا مطلب جو ہے اس میں فالوئرز بھی آ جاتا ہے جیسے قرآن پاک میں آل فران کا ذکر ہے نا کہ آل فران تو آل فران جو فران نکلا تھا اس کے ساتھ صرف اس کے فیملی میمبرز تو نہیں تھے پورا لشکر تھا نا جو اس کے پیچھے جا رہا تھا اس کے حکم کی پیروی کر رہا تھا تو اس کو آل فران کہا گیا ہے تو جو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا ان سے محبت کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ سراتِ مستقیم پر چلتا ہوا جنت میں جائے گا تو اس کا صرف صرف دوچھری پڑا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیں اور اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں خدیث نمبر پور قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول نے لا يومنو احدکم حتی يخبو لیخیه ما يخبو لنفسح یہ خدیث بخاری میں بھی ہے ترمزی میں نسائی میں ابن ماجا یہ جو نام دیئے گئی ہیں یہ کتابوں کے نام ہیں جیسے بخاری سے مراد صحی بخاری ہوتا ہے امام بخاری نے جو تدوین کی ہوئی ہے اخدیث کی مراد وہ کتاب ہے اسی طرح باقی بھی جو کتب ہیں جنہوں نے تدوین کی ہیں ان کے نام بھی انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اخدیث کی کتابوں کے نام ہیں جو دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ لفظی ترجمہ لا نہیں یؤمنو کوئی مومن احد ایک ایک بھی کم تم ہتھا یہاں تک کے یو خبو وہ پسند کرے لی اخی ہی اپنے بھائی کے لیے ماں جو یو خبو وہ پسند کرے لی نفس اپنے لیے واہ محابرہ ترجمہ ہے اس خدیث مبارک کا تم میں سے کوئی ایک کوئی ایک بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے اس خدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باہرمی تعلقات کے بارے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہم ایمان والی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوتا ہے یا مکمل ہوتا ہے جب ہمارے اندر یہ اخلاقی خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بہن کے لیے بھی پسند کریں یہاں بھائی سے مراد دوسرے مسلمان ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں دین کا رشتہ ہے نا ہمارے درمیان تو اس لئے یہاں پر بھائی لفظ استعمال کیا گیا ہے مراد اس سے ہے تمام مسلمان جو ہمارے اردگیدر میں بھائی بھی شامل ہیں بہنے بھی شامل ہیں اور باقی رشتہ دار اور ہمسائی اور دوسرے لوگ بھی تو ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے مومن کا یہ دعویٰ کہ وہ مومن ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب اس کا اخلاق اتنا عالی ہو جائے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ ہی دوسروں کے لیے کرتا ہو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اس میں رزق بھی آ جاتا ہے اس میں خوشیاں بھی آ جاتی ہیں اس میں دولت بھی آ جاتی ہے علم بھی اور نتائج بھی کامیابیاں بھی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر آئیں تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دوسروں کے میری فرینڈز کے بھی اچھے نمبر آئیں اور اس کے لیے پھر آپ کو عمل بھی کرنا ہوتا ہے ان کی مدد کرنی ہوتی ہے ان سے تعاون کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے یا کوئی بیمار ہے تو ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں نہ کہ ہمیں پیت بھر کے کھانا ملے ہم پسند کرتے ہیں نہ کہ ہم صحت مند ہوں تو ہم دوسرے کے لیے بھی یہی خواہش رکھیں اور اس طرح اس کے پیت بھرنے کا سامان کریں یا اس کو صحت حاصل کرنے کے لیے مدد دیں اور اسی طرح ساری دنیا کے معاملات کو آپ دیکھ لیں اور پھر آخرت پر نظر ڈالیں ہم اپنے لیے آخرت میں کیا پسند کرتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم باقی سارے احباب کے لیے بھی جنت کو پسند کریں اور پھر اس کے لیے ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں نیکیوں میں ان سے تعاون کریں برائیوں سے ان کو روکیں جو نماز پڑھنے والے ہیں یا نیکیاں کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کریں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا نیکیوں میں آگے نہیں ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دین کے اندر داخل کریں ان کو نمازی بنائیں ان کو نیکیوں کی ترغیب دیں ان کو وہ مواقع افراہم کریں جس میں کہ وہ نیکی حاصل کر سکیں اسی لئے تو اچھی صحبت اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے ہمیں کیوں سوال ہی ان کے ساتھ رہنے کو کہا گیا ہے کیونکہ اس سے پھر ہم ایک دوسرے کو نیکیوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں امر بالمعروف نہیں ان المنکر یعنی نیکی کو پھیلانا ہے قائم کرنا ہے اور برائی کو روکنا ہے رد کرنا ہے یہ ہماری جو حیثیت ہے یا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اس کی نشانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا وہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر کرتا ہوگا اچھائیوں کی ترغیب دیتا ہوگا اور برائیوں سے روکتا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے لئے جنت پسند کر لیا اور نیکیاں کر رہے ہیں دن رات عبادت کر رہے ہیں اور جنت میں جائیں گے اگر آپ نے ارد کرد اللہ کے مخلوق کے لئے یہ پسند نہیں کیا تو پھر آپ جو ہو ناکام رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ جنت کا کتنا بلند مقام پا سکتی ہیں اور پائیں گے بلند ترین مقام اس کے باوجود وہ کیوں ہوں اتنے لوگوں کو کافروں کو مسلمان بنانا چاہتے تھے مشرقین کو دین میں داہل کرنا چاہتے تھے اہل کتاب کے ساتھ بحث مناظرہ کرتے تھے کہ کسی طرح وہ قائل ہو جائیں اور ان کو رسول مان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انہوں نے الیکشن نہیں جیت جانا تھا کوئی درجہ اور نہیں بڑھ جانا تھا یہی تھا کہ ان پر ایمان لانے سے دوسروں نے جہنم میں جانے سے بچ جانا تھا دوسروں کو جہنم سے بچانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے تو اس لیے اگر وہ قافوں اور مشرقین کے خیرخواہی چاہتے تھے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے دینی بھائی جو ہمارے گرد لوگ ہیں ان کی بھلائی کے کام کریں تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ میں بہت اچھے طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ اگر مومن اپنی اندر یہ خوبی پیدا کر چکا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوا ہے تو پھر سے اس کو دیکھ لیجئے تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مسلمان نہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو وہ اپنے لیے کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رنگ آپ کو پسند ہے وہی آپ دوسرے کے لیے بھی لیں جو پرفیوم آپ کو پسند ہے وہی آپ دوسرے کے لیے لیں نہیں آپ اپنی پسند کی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی پوچھیں کہ ان کو کیا پسند ہے پھر ان کو وہ چیز توفے میں دے جسے وہ خوش ہو جائیں تو اس طرح سے آپ نے اس میں بیلنس کرنا ہے اس خدیث میں ٹھیک ہے جیسے آپ خود خوش ہونا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے باہر اگر کسی کے کوئی خواہش ہے تو وہ نہیں آپ نے پوری کرنی لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کا بہن بھائی کسی طریقے سے کسی حدیعے سے کسی دعوت سے کسی اچھی بات سے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے تو اپنے اردگرد کے لوگوں کو آپ جتنا خوش کریں گے شریعت کے مطابق اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں اپنے اس اسلامیات کے سبت میں خدیث نمبر پانچ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانی وید یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے یعنی امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے بھی کیا ہے امام ابو دعود نے بھی اپنی کتاب میں اور ترمزی نسائی نے بھی اتنی مستند ہے یہ خدیث ہم خدیث کا کیا دیکھ رہے ہیں مطن دیکھ رہے ہیں اور خدیث کی جو سند ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیول پر نہیں بتائی جا رہی کہ کس طرح یہ خدیث ان اماموں تک پہنچی اللہ کے رسول سے کس صحابی نے سنا اس نے آگے کس کو بتایا پھر آگے کس کو روایت کی گئی اس کو ہم کہیں گے خدیث کا چین یعنی خدیث کی سند جتنی یہ مضبوط ہوگی اور جتنی یہ مختصر ہوگی اتنی ہی خدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے کو پہنچے گی تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی خدیث ہے اس لیے اس پر ذرا آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے صحیح حدیث ہے یہ لفظی ترجمہ المسلم من سلمان المسلم مسلمان وہ ہے من جو یا جس سے سلمان سلامت رہیں محفوظ رہیں المسلمون دوسرے مسلمان من اس کی یا سی لسانی ہی زبان سے و اور یدہ یا یدی ہی جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے تو آخری حرکت کو نہیں پڑتے تو یدہ ہو جائے گا یدہ اس کے ہاتھ سے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس خدیث کا ترجمہ کریں اردو میں تو آپ نے زبان سے پہلے کہنا ہے اور ہاتھ سے بعد میں کہنا ہے اگر آپ نے لسانی ہی کے نیچے لکھ دیا کہ ہاتھ سے اور یدی ہی کے نیچے لکھ دیا زبان سے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو اس کا لفظی ترجمہ نہیں آتا ہے اور اسی طرح با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ نے ترطیب کا خیال رکھنا ہے ورنہ اس کے مفہوم پر اثر پڑے گا ترجمہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور اس کا فہم یہ ہے یا مختصر تشریح اس کی یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے یعنی مسلم جس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن جاتا ہے وہ پھر اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہتے ہیں آپ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں یا جو آپ واقعات اخباروں میں یا دوشتہ داروں میں اپنے محول میں دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ناراضگی کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے بھڑتی ہے یعنی لڑائی جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے کسی سڑک پر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچ گیا ہے بات کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے بگرتے بگرتے ہاتھا پائی تک چلی جاتی ہے تو مسلمان جو ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ جیسے بھی حالات ہوں وہ ان کو اپنی زبان سے دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائے گا اپنا مدہ بیان کرے گا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بات کرے گا لیکن وہ دوسرے کو ظلیل نہیں کرتا اور نہ اپنے ہاتھ سے وہ جو فائدہ لوگوں کو پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے نقصان نہیں پہنچاتا ٹھیک ہے تو زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں زبان کے کتنے فائدے ہیں ذرا سوچیں آپ اوپر کتنا مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں لیکن اس میں بھی آپ میں اعتدال رکھنا ہے کھانے پینے میں بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ بیان کے کام آتی ہے یعنی جو آپ کے دل میں بات ہوتی ہے اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ زبان ہے تو زبان کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی کو جہنم میں لے جا سکتی ہے کیسے زبان درازی غلط بیانی جھوٹ بولنے سے بھی دوسروں کو نقصان ہوتا ہے نا آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بولتی ہیں جھوٹا الزام لگاتی ہیں یا اس کی عیب جوئی کرتی ہیں یا اور ہاتھ سے بھی لیکن جو زبان سے دکھ دیا جا سکتا ہے وہ ہاتھ کی تکلیف سے بھڑ کر ہوتا ہے اس لئے زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے ہے زبان کا ذکر پہلے ہے کیوں نمبر ون اس سے زیادہ عیزہ رسانی کی جا سکتی ہے اس لئے اور دوسرا اس لئے جھگرا شروع پہلے زبان سے ہوتا ہے بعد میں ہاتھا پائی تک پاور استعمال کرنے کا مرحلہ آتا ہے اس لئے جب آپ ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریف سمجھیں گے تو اس میں آپ نے زبان کو پہلے کہنا ہے محمد صلی اللہ نے جو پہلے کہا زبان کو تو اس کی اہمیت ہے ہاتھ سے مراد کسی کو مالی نقصان پہنچانا بھی ہے اور ظاہر ہاتھ سے کسی کو جانی نقصان بھی پہنچا یا جا سکتا ہے لیکن مسلمان یہ نہیں کرتا مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی عزت اس کی جان اس کا مال اسی طرح احترام والا ہوتا ہے جس طرح کہ اس کے لئے اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے کہ ہمیں آپ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کس طرح کے ہونے ہیں اس کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہے آپ نے پہلے بھی آیت پڑھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کے جو آپ قرآن آیات کا سبق ہے کہ اے ایمان والو درتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی تو یہ جو قولن صدیدہ کہتی ہیں جب قولن صدیدہ کرتی ہیں تو پھر خود دوسرے لوگ ہماری زبان کے شر سے بج جاتی ہیں اور ہاتھ سے بھی جب ہم اپنے لئے اپنے ہاتھ سے فائدے کے کام کرتی ہیں اپنے لئے نقصان کے کام تو نہیں کرتے تو دوسروں کے لئے بھی ہم نے اپنے ہاتھ سے فائدہ تو پہنچانا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچانا اور یہ خاص طور پر کہا گیا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں لیکن اگر ہمارے کوئی ہمسائے یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں کوئی نون مسلم بھی ہو تو اس کے لئے بھی ہم نے اپنی زبان اور ہاتھ پر قابو رکھنا ہے اور اس کو کوئی دکھ یا تکلیف یا نقصان نہیں پہنچانا ہے میدان جنگ میں یہ کیا جا سکتا ہے میدان جنگ میں ہم اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں کافروں کے خلاف لیکن عام سیول لائف میں نہیں کر سکتے ٹھیک عام شہری زندگی میں ہم کافروں کے لئے اہل کتاب کے لئے بھی ایسا خسن سلوک کریں کہ وہ اسلام کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اسلام کی طرف مائل ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا مختصر فہم اگلی حدیث حدیث نمبر سکس آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ ملا یرحم الناس مسلم ترمزی اور مسند احمد بن حنبل میں سے لی گئی ہے یہ خدیث دوبارہ پڑھتی ہوں لا یرحم اللہ ملا یرحم الناس لا نہیں یرحم اللہ رحم کرتا اس پر اللہ من جو لا نہیں یرحم الناس رحم کرتا ہے الناس یعنی لوگوں پر خدیث مبارکہ کا با محاور ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس میں ایک ابھی تک آپ نے جتنی حدیث پڑی ہیں اسی کا عقص نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ 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 اس میں ہے ہر بات کا تعلق جو ہے اسی سے اللہ کی ذات سے اور دین اسلام سے ہے اللہ کی تعریف بھی اس میں کی جا رہی ہے اس خدیث میں اور اللہ کی کیا رضا ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کا حکم بھی اس میں موجود ہے اس طرح سے آپ نے احادیث کا متعلق کرنا ہے کہ اس میں سے آپ کو بہت کچھ ملے سرسری ایک جملہ نہ ملے بلکہ اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس تک آپ نے جانا ہے اس حدیث سے ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے ارخ مراخ مین ہے لیکن جو اللہ کی یہ صرف ہے اس کا عقص اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے تو اس کے جو بندیں ہیں وہ بھی تو رحم کرنے والے بنیں وہ کس پر رحم کریں وہ دوسرے اللہ کے بندوں پر میں ساری انسانیت آ جاتی ہے سارے مذاہب کے لوگ آ جاتی ہیں کیونکہ بہی بہی انسان ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ان پر رحم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ اسلام کو مکی سے بنا کر اپنے چلے گئی تو ہم سب کہاں سے آئے ہیں آدم علیہ اسلام سے آئے ہیں ہمارے اندر جو روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے جو اللہ نے پھونکی تھی تو جب ہم سارے لوگ اسی ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہیں ہماری تخلیق ایک طرح سے ہوئی ہے تو پھر اس لحاظ دوسرے لوگوں پر رحم کرو جب بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں بھوکا ہے بس وہ انسان ہے اس کو بھوک لگی ہے اس کو ہم نے کھانا کھلانا ہے اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ نہ کرے تو ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ مسلمان ہو تو ہم مدد کریں گے مسلمان نہیں ہو تو خون بہتا رہے ہم اپنے راستہ چلے جائیں نہیں ہم نے ہسپٹل پہنچانا ہے فرسٹ ایر دینی ہے جو ہیلپ کر سکتے ہیں مذہب پوچھنے کہ یہاں پر نہیں موقع ہے نہ ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ وہ اتنے اخلاق سے پیش آئیں کہ وہ جو کوئی بھی ہے بعد میں آپ کو اچھی طرح سے یاد کرے اور اگر مسلمان نہیں ہے تو دین اسلام سے متاثر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اس میں پیرام کیا ہے کہ لوگوں پر رحم کرو جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ ہم پر رحم کرتا ہے اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں اپنے لئے ہم دوسروں پر رحم کریں ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں ہم اپنے رزقوں میں بڑھانا چاہتے ہیں ہم دوسروں کو دینے والے بن جائیں تو جو اللہ کی صفات ہے ان کا اکس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ خوش ہو کر آپ کو اپنے قریب کر لے جو ولی اللہ ہوتی ہیں جو اللہ کے دوست ہوتی ہیں وہ وہ لوگ ہوتی ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کو اس کی صفات سے پہچان کر اس صفت کا اکس یعنی ریفلیکشن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اللہ کے نانوے نام ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں اور اس سے بھی زیادہ اس کی صفات ہیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو ہم نہیں لکھ سکتے اللہ کی باتوں کو سارے درخت قلم بن جائیں لکھنے والی لیکن نہیں لکھ سکتے اللہ کی تو اتنے زیادہ نام صفات اور عمر ہیں یعنی جو حکم دیتا ہے کہ ہم تو اس کا حاطہ ہی نہیں کر سکتے تو جو محمد نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر اپنا پیغام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا یا ہے تو اس لیے ہم اللہ کی اس صفت رحم پر نظر کریں اور غور کریں اور اپنے اندر بھی پیدا کریں اور پھر دوسروں پر رحم کریں اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں کرتی ہیں لیکن جب ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے اس رحم دلی والا معاملہ کیا جائے تو یہ اس میں آتا فضائل اخلاق میں آتا ہے یہ خوبی ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنی ہے یہ جو ابھی ہم نے چار حدیث پڑی ہیں ان پر آپ نے غور کرنا ہے اور لفظی ترجمہ سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد تشریح جو کہ اگزیم کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن آپ نے سمجھ نہیں ہے کیوں تاکہ عمل میں ڈھلے اور اس لیے بھی تاکہ اگزیم میں غلطیا نہ کریں جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 پڑھی ہیں دونوں شروع اس طرح سے ہوتی ہیں لا یومینو لا یومینو تو سٹوڈنس یہ غلطی کرتی ہیں انہوں میں رٹا ہوا ہوتا ہے تو پوچھیں نمبر 3 حدیث جاتی ہے وہ ترجمہ نمبر 4 کا لکھاتی ہیں ایسے غلطیاں نہیں ہونی چاہیئے آپ نے صرف بگننگ نہیں یاد کرنی ہے آپ نے پورا لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے اور پھر موسیقی